انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ کونسا خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی ذمہ دارے پر دوستو جنت میں داہل کریں گے تو وہ کونسا شخص ہے تو اگر آپ سے بزارش کرتا ہوں ویڈیو کو لاسلک دیکھئے گا سواب کے نیے سے زار سے زار ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جزا کر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علی سے لنا ومولانا محمد وآلہ وسلم سے لے دی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج رمضان المبارک کا تیسا جمعہ ہے تو دوستو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو جمعہ مبارک کی خوشی ہیں مبارک دوستو آج کی ویڈیو میں جو آپ سے میں نے حدیث مبارک کا شیئر کرنی ہے وہ حدیث کی کتاب ابو دعود اس میں دوستو یہ حدیث مبارک کا موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضر ابو قطعہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قسی میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ارز کرتا ہوں سادہ ارشاد میں حدیث مبارک کا مائنی ارز کرتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں دوستو کہ میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوگے کہتے ہیں کہ اے بیارے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان نمازوں کو ان کے مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے مقرر وقت میں ادا کرے گا ادا کرنے کا احتمام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گا اس کو کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ قیامت والے دن میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس شخص کو جنت میں داہل کروں گا سبحان اللہ تو دوستو کتنی سعادت کی بات ہے کہ پانچوں کی نماز با جماعت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دوستو ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جو شخص پانچوں کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور مقرر وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قیامت والے دن میں خود اپنی ذمہ داری پر جنت میں داہل کروں گا دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس میں گفلت کرے گا تو اس کے اوپر میری کوئی بھی ذمہ داری نہیں تو دوستو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں پانچ لوگ کی نماز باجمعات ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باجمعات نماز ادا کریں آج سے دوستو توبہ کر لیجئے انشاءاللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کر لیجئے کہ اگر کوئی گفلت بغیرہ ہوئی ہے نماز میں تو اللہ سے ہم معافی مانگ لیں اور دوستو اللہ سے ہم کہے انشاءاللہ آئندہ موت تک ہم جو ہے باجمعات نماز ادا کریں گے اور مقرر وقت پر اپنے ہر کاموں کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے جب بھی ازان ہوگی تو ہم ہر کاموں کو چھوڑ پھر ہم دوستو نماز پڑھنے جائیں گے اور نماز ادا کریں گے اولین ترجیح دوستو جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی ہوگی تو انشاءاللہ دوستو اللہ تعالی ہمیں جنت میں داہل کریں گے حدیث مواقع میں آپ سے میں نے شیئر کیا تو دوستو جیسے انسان کرما پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا حکم دوستو وہ نماز ہے تو دوستو اللہ تعالی نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں تو دوستو ان نمازوں کو باجمات ادا کریں مقربت پر ادا کریں احتمام کریں نیت کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی دین اور دنیا دونت میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ نیت کرتے ہیں دوستو میں نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے دوستو ویڈیو بنا کر جو آپ سے میں نے شیئر کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر دین آجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتے ہیں دوستو مجھ میں آپ میں اور تمام عمت مسلمہ میں آجائے تو اس لیے دوستو یہ ویڈیو بھی میں نے آپ سے شیئر کرتا ہوں ویسے تو دوستو گارڈنگ چینل ہے لیکن ہم دین کا بھی کام کریں گے تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دنیاوی کام بھی ساتھ لے کے چلیں ویسے تو گارڈنگ کی ویڈیوز میں انشاءاللہ رگلر اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زر کر دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دبا دیجئے جزاک اللہ تو دوستو آج ہے جمعت المبارک تو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھنے کا احتمام کیا جائے تو دوستو ہر ویڈیو میں آپ سے میں حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں آج پھر آپ سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا محفومت کرتا ہوں سادہ الفاظ میں مائنیز کرتا ہوں جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ دروشی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکیں دیتے ہیں دس اس کے دوستو گناہ ماف کرتے ہیں اور دس ہی دوستو اس کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں تو دوستو آج ہے جمعت مبارک ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھنے کا اتمام کریں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اور آخر میں دوستو پھر آپ سے وہی شیئر سناوں گا کیا خوب کہا ہے علامہ محمد اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو دوستو اصل بات ہے عمل مجھ میں آجے آپ میں آجے پورے امت مسلمان میں آجے تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے ذات سے لا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی سواب ہوگا تو دوستو آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ڈھا رہا ہوں تو پاکسان میں پودے لگاتے چاہیں پاکسان کو اورابرہ لکھیں محول کو خوش بہا رکھیں دوستو میں آپ سے اجاز شاتا ہوں اللہ حافظ